ایک ایکس جسٹس ہے جو عدالتوں کو پکار رہا ہے اور ایک ایکس پرائم نسٹر ہے جس کے وارنٹ گرفتاریہ جاری ہو گئے باوجود اس کے ایک وہ سب زیادہ کنسسٹنٹ آدمی ہے جو بزریاں لائر اور خود عدالتوں کے اندر موجود رہتا ہے بیرسر زفراللہ صاحب سابق سیکرٹری قانون سابق معاون خصوصی برائے وزیراعظم آپ کا بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کیا آج خاکان عباسی صاحب کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوگا یوں ریپیزنٹ ایم لیگلی ہوا کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ انٹرسٹنگ کیس ہے میں مقصر فیکش بتا دوں انیس سو دو ہزار انیس میں ریفرنس بنا چوراسی دن وہ نیب کی کسٹڈی میں رہے ریمانڈ میں ساڑھے آٹھ مہینے بعد بیل ہوئی ڈیڑھ سال بعد اس کا ریفرنس آیا چودہ ملزم ہے تیرہ نے حیاری کی استثناء لیا ہے وہ نہیں آتے شاید جس امراد کیا ہے وہ کوئی نہیں آتے ان کے وقیل آتے ہیں انہوں نے آنا ہی نہیں ہے نہیں اجازت لی ہے کورٹ سے شاید خاکان واحد آدمی ہے جو دو سو پیشیوں میں آیا ہے سوائے دو تین کی جسمی ہم نے ان سے اجازت لی آج صبح وہ تھوڑا لیٹ ہو گئے کورٹ میں دو سو پیشیوں کے کبھوں بیش دو پیشیاں اور اس آدمی نے سوائے کہ دو تین میں جب وہ ملک میں نہیں تھا یا ہم نے برنا وہ بلا ناگہ آتا ہے اور اب ہم نے کہا کہ باقی نہیں آرہے آپ نہ ہوں کہتا میں آؤں گا ہمیشہ آتا ہے ٹائم پہ آتا ہے آج تھوڑا وہ لیٹ ہو گئے ان کا خیال تھا کہ شاید کوئی ٹریفک میں پس گئے تو کوٹ کو بتایا بھی گیا سنائپ کوٹ میں اسلام آبان میں ساڑھے گیارہ بجے ان کے ورنٹ گرفتاری بلا زمانت جاری کر دئیے گئے قانون یہ ہے کہ ایک کا دفعہ نہ ہو تو آپ سمن دیتے ہیں پھر اس کے بعد لیبل ورنٹ جاری کرتے ہیں اور پھر نانبے لیبل جاری کرتے ہیں اور وہ بھی تب کرتے ہیں جب اس کا کنڈکٹ برا ہو یہ سیڈاللہ ہے پاکستان میں سی آئی پیسی میں لکھا ہوا ہے یہ پریکٹس ہوتی ہے اب برے کنڈکٹ سمراد یہ نہیں ہے جو بار بار نہ آئے جو بار بار کوٹ میں نہ آئے اس کا تعلق کیس کے میرٹ سے نہیں ہوتا یہ پروسیجر ہے اس کے بعد حالانکہ ہمارا وکیل پھر بارہ بجے پہنچ گئے کہ سر ہم درخواست لے لیں وہ آج نہیں آ سکتے کوٹ کا ٹائم تین بجے تک ہوتا ہے اسلام آباد کی کوٹس جسٹن ورنٹ جاری کریں اس لوکل کوٹس یہ تین بجے کے بات کرتے ہیں لکھتے ہیں تین بجے پندہ تک بندہ نہیں آیا تھا ٹھیک میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساڑھے چھے تک انتظار کریں میں یہ نہیں کہہ رہا اس کے بعد جناب میں بھاگا بھاگا کیا اور میں نے جا کے درخواست تین مہنے کا جناب مہربانی کریں یہ کیا صورت حال ہے ہمارے ساتھ ہم تو مستقل یہاں آتے ہیں کوئی نہیں آتا اور اس کے بعد قائن اینڈف کہ انہوں نے ورنٹ جو پورے میڈیا پر چل چکے تھے جو ہنگامہ ہو چکا تھا نان بیلیبل ورنٹ اچھا جب میں وہاں پہنچا ہوں ایک بجے نیب کو ورنٹ جا چکے تھے جو ریپورٹ نیچے والے اہلکار نے میری درخواست پر دی ہے میرے پاس سیٹیفائیڈ کافی ہے اس میں لکھاتا ہے کہ ورنٹ جا چکے ہیں پتہ نہیں کیوں اتنیاں جلدیاں تھی اور اس کے بعد بڑی مشکل سے منت اللہ کے بعد سمجھانے کے بعد وہ ورنٹ میرے کینسل ہوئے اور ان کو غورننگ دے دی گئے کی اندہ ٹائم پہ آئیں میں نے نہیں دیکھا اپنی انسانی جوریشک ہسٹری میں اور میں بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ کل ایک ڈی بی جو ہے وہ ساڑھے چھ ساتھ تک انتظار کرتا رہا کہ وہ کہتے تھے نہیں میں نہیں آ سکتا چونکہ میرے پاومی مندی لگی ہے اور یہاں دن کا وقت ہے ابھی بارہ بجے تین بھی نہیں بجے کوٹ کا ٹائم بھی قیم ہے میں تو بہت ان معاملے میں پرشان ہوتا ہوں ہم سلائٹ پہ دکھا سکتے ہیں کہ کوٹ کی طرف سے جو عمران خان کو صدائیں گئیں ان کے اوقات کیا ہیں یعنی آٹھ بجے اڑھائی بجے وہ اگر آپ دکھا دیں اس وقت کے لاہور ہائی کوٹ سے عمران خان کو جو بلاوے جا رہے تھے اور اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ آپ اچھے آدمی ہیں آپ رضا کرانہ طور پر آ رہے ہیں آپ رول موڈل ہیں آپ آئیں تو صحیح پھر وہ گیٹ پہ آ کر رک گئے پھر شاہمود قریشی نے کہا جی بس یہیں پہ ریجسٹر بھیج دیں پھر اس کے بعد دنوں نے کہا جی میں چلنے نہیں سکتا پھر وہ چلنے بھی لگ گئے پھر دو منٹ کے اندر ہو گیا آپ کا تجربہ یہ واحد نہیں ہے اگرچہ جس صبح گرفتاری کا مظاہرہ آج ہوا وہ یونیک ہے نہیں یہ اور میں بھی ہوا ہے میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں تھا کہ انہیں اپروول دیئے جو ہم نہیں مانتے ہیں میاں صاحب نے دیئے رات کو میسج آیا سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایکس ٹرائنس پرائم منسٹر کو کہ یوسوبہ پہنچ جائے میاں صاحب مجھے لے گئے بطور وکیل رات کو کورٹ کی طرف سے کیسے میسج آیا پتہ نہیں جی وہ پہنچ جاتے ہیں جب پہنچانے ہوتے ہیں ہم وہاں پہنچ جی ایسو وہ میاں صاحب مجھے لے کے گئے میں کھڑا ہوا روسترم پہ میرا لسنس بحال تھا وزید سے ہٹنے کے بعد اور میں کوئی میں نہیں کہنا چاہتا کہ جس طرح کی یہ سی وی ان کی آپ دیکھ لیں میرا ایک الگ طرح کا سی وی ہے میں نے ڈسٹرک منیجمنٹ چھوڑ کے بریسٹری کی ہے اور دنیا کے ساتھ یورپین یورسٹری کا پڑا ہوں میں یوں ہی کھڑا ہوا تو مجھے ساکب نصار صاحب مجھے کہنے لگے کہ جی آپ ہٹ جائیں آپ کیوں بات کرتے ہیں آپ تو سیاسی ہیں میں نے کہا جی میرے لسنس بحال ہے he did not allow me to speak رمیان صاحب آگے ہیں ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے میں ایک دخل گیا تھا مصر میں وہاں میں نے فیرون کی ممی دیکھی تھی یہ ساکب صاحب کے اس واقعے کے فوراں بعد یقین کریں طلط صاحب شاہ صاحب میرا عجیب روحانی تجربہ ہوا مجھے دیکھ کے احساس ہوا انہوں نے مجھ سے پوچھا جیسے کہ تم کیوں آئے ہو میں نے کہا میں فیرون کو دیکھ نہیں آیا ہوں مجھے لگا کہ فیرون مجھے کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں دیکھ لیتے ہیں اتنا شاکنگ تھا صدر نواز شریف کا پھر واحد تجربہ تھا یا ویسے بھی کوٹ نہیں حروض ہوتا ہے مریم بی بی کی کیسز میں یہی ہوا میرے ساتھ مریم کے کیسز میں کیا ہوا ڈانٹے پڑتی ہیں تین تین مہینے کے طریق پڑ جاتی ہے ٹیلی فون اگر کسی کا بج پڑا کل بھی آپ نے دیکھا ہے جوتیاں بھی چل رہی تھے مریم مل رہی تھی کسی کے ساتھ بہت ڈانٹ پڑی ہم وہاں موجود تھے سلام کا کوئی جواب آئے دی چھوٹی سی بات حالانکہ سیاثر دانوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور خان صاحب کے پاس مجھے نہیں تعد نہیں لیکن ایک طرف یہ رویہ ہے اور ایک طرف جو ہمارے پر خوف تھا دباؤ تھا زرہ زر اسی بات کے اوپر تریخیں آگئے جا رہی ہیں اسی بٹی صاحب نے کیا کیا تھا چند دن پہلے یہ بی بی مریم صاحب کے کیس میں اس نے وقیر انہیں کہا ساتھ والی کوٹ سے آ رہا ہے اے چیف جسٹ سٹنگ میں نام لیتا ہوں بٹی صاحب اور انہوں نے کہا جی ساتھ دن کی تریخ پڑھ دے مجھے نہیں سمجھاتی کہ کیا ایک پاکستان جو ہے ایک ہے یا دو پاکستان کے ایک قوانین ہیں یا ایک پاکستان کے دو قانون ہیں یہ فیکچول میٹر ہے میں اپینیاں نہیں دے رہا میں کسی میس کیس کے میرٹ پر بات نہیں کر رہا یہ وہ پوسیجر ہے جو مجھے سیف جو ہے وہ فیس کرنا پڑتا ہے اس کی وجہ کیا ہے وجہ اس کی کیا آپ غلط پارٹی کے لوگوں کو ریپیزنٹ کرتے ہیں یا آپ اسٹیبلشمنٹ کے دیکھیں میں میاں صاحب ڈسکوالیف آئے ہوئے نا تو میں سپریم کورٹ سنٹی کر رہا تھا بولے وکیل مجھے پی ٹی وال انہوں نے نا وہ جو کرتے ہیں پیارہ محبت انہوں نے کیا تو میں نے پتہ نہیں کیوں مجھے فائدہ منس فیس کا شہر یاد آگیا نصار تیری جلیوں پہ آئے وطن کے جہاں چلی ہے رسم نہ کوئی سر اٹھا کے چلے جو بھی سر اٹھا کے چلے مجھے ایک بڑا پروجیکت تھا عمران خان کا بڑا پروجیکت تھا کہ پولٹیکل کورس فورسس کو میڈیا کو ڈیسی میٹ کرنا ہے دس سال کی سپیس بنانی ہے وہ آپ لوگ ہم سے بہتر بتاتے رہتے ہیں اس کے اندر ایک پروسس تھا اور وہ بل کو دھکیلا گیا اس میں نوازشیف کو نکال دیا گیا خان صاحب کو انسٹال کیا گیا مسیحہ بنایا گیا مسیحہ بوت نکلا وہ میٹی کا ٹانگوں کے بغیر اس کو ڈسمنٹلنگ کا پروسس شروع ہوا آپ تو وہ لوگ جو بنانے والے چلے گئے نا میں اگلی یہ کہہ اس کے اندر لیکن وہ لوگ جو اس میں انہوں نے تلوار کا کام کیا تھا انہوں نے آخری جھٹکے مارے تھے سسٹم کو نوازشیف کو نکالا تھا ان کے کچھ لوگ موجود ہے کچھ چلے گئے وہ قرآن مجید میں تھا کہ کچھ وہ لوگ اپنی قضاء کو پا گئے کچھ اس کا انتظار کر رہے ہیں بس کچھ تاریخ کی حوالے ہیں تاریخ کے کودہ دان کی حوالے اور کچھ چلے جائے نہیں تو شاید خاکانباسی صاحب جو ہیں یا ان جیسے سیاسدان جو ہیں جب یہ معاملات دیکھتے ہیں تو وہ پھر اثر انداز تو ہوتے ہوں گے میں تو بہرحال صاحب ذریعہ ان کے بارے میں جو میں دیکھتا ہوں وہ عرض کر سکتا ہوں اور کمال کی بات یہ ہے کہ ساڑھے ساتھ سو عمران خان کو شکورٹی دی ہوئی ہے مجھے افسوس ہے کہ فردل گورنمنٹ نہیں بھی دی ہوئی ہے افسوس سے کہتا ہوں شاید خاکستان کے پاس آتا ہے کوٹ میں اپنی گاڑی چلا کے آتا ہے ایک سپائی نہیں ہوتا حالکہ وہ بھی ایکس پرائم نیسٹر ایک سپائی نہیں ہوتا میں نے دو ستہ فاؤس کو دیکھا ہے کبھی ہم کٹھے جاتے ہیں خود گاڑی چلاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اڈھائی گھنٹیں نہ آئیں تو نان بیلی بل ورنٹ کیا جرم کیا ہے اس نے کس خوشی میں ٹیررس تو نہیں ہے نا وہ طالبان کا تو نہیں ہے ان کو تو آپ ملک کے مسادے تیرا کے اور جو شرف آیاں جو نہیں جاتے اس امان میں دو دفعہ کوٹ سے پرمیشن لے کے باہر بھی گیا ہے بیان صاحب واپس آ جاتا ہے پھر بھی آپ مطلب ہے مجھے نہیں سمجھ جاتی ہے کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے ہمیں کیا یہ کہا جا رہا ہے بطور وقلا کو کہ آپ انصاف کے لئے کوشش نہ کریں کیا ہمارے کلینٹ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ سر نہ اٹھا کے رکھیں کیا یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ملک کا جو سفر ہے وہ دائروں میں ہے اور اس کے بعد پتہ نہیں دلدل میں جا رہا ہے ہمیں نہیں سمجھ جاتی اب آپ ایسے محور میں پھر لیگل پریکٹس کیسے کر سکتے ہیں مطلب کیسے کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں جب ساکر نصار نے بھری کوٹ میں مری بیزتی کی واللہ میں تین سال سپریم کوٹ میں نہیں گیا مجھے شرم آتی تھی اور مجھے ڈر لگتا تھا اپنے کلینٹ سے مجھے نہیں ڈر لگتا مجھے کیا کر لیں گے اس لیے کہ میری وجہ سے میرے کلینٹ کا نقصان ہوگا میں نے ابھی تھوڑا دیر جانا شروع کیا مطلب ہے میں اس ملک کا ساکر نصار کا سی وی دیکھ لیں تھرڈ جوئین انٹر ہوگا یا بی اے ہوگا میں پرائمری سے لے کر میٹل گورڈ میڈلسٹ ہوں لیکن ساکر نصار کو لیکن مجھے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نہیں بول سکتے لیکن ساکر نصار کو اس رتبے تک پہنچانے کے اندر جو پروسس کا آغاز ہو وہ بھی آپ کو پتا نا پھر کہتے ہیں وہ میاں صاحب نہیں کیا تھا نا مجھے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر میاں صاحب نے کیا ہے تو مجھے اس پر افسوس ہے نہیں کرنا چاہیے میں آج بھی کہتا ہوں کہ جدلیہ کا پروسس پہلا بھی غلط تھا اگزیکٹیف جو کرتی تھی اب جو ہو رہا ہے یہ بتر ہے لیکن جو سب سے فریٹننگ چیز آپ نے مجھے بتائی ہے کہ ساکر نصار تو تاریخ کے اندر جج ہو رہا ہے اس کے بعد اتنا کچھ ہونے کے باوجود حالات وہیں پہ کھڑے جائیں ویسے کہ ویسے کھڑے ہیں اور کچھ لوگ ایک میں تو اس کو لیے اسطلاح استعمال کرتا ہوں کہ جنیشل ونگ آف دی اسٹیبلشمنٹ لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ کچھ نیوٹرل ہوئی بھی ہے تو وہ ابھی لاف انرشک کے تحت موشن میں ہے آپ کا بہت بہت شکریہ